اسلام علیکم میں صفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الولیاء کی کتاب لے کر آئے ہوں اور اس کتاب میں میں باپ 52 آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یوسوف ازباد رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقی تارف آپ تاریخ الدنیا ہونے کے ساتھ بہت عظیم عابد و متقیب تھے اور بڑے مشائخین سے شرف نیاز حاصل کرتے رہے آپ نے ترکہ میں ملے ہوئے ستر ہزار دینار میں سے ایک بھائی بھی اپنی ذات پر خرش نہیں کی بلکہ خضور کے پتے بیچ کر اپنا خرش چلایا کرتے تھے اس کے علاوہ صرف ایک قدری میں چالیس سال کا عرصہ گزار دیا حالات و ارشادات آپ نے حضیفہ مراشی کو مکتوب میں تحریر کیا کہ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ تم نے دو ذرے سے سونے کے معافضہ میں اپنا دین فروخت کر دیا حالانکہ جب تم ایک مرتبہ کسی سے کوئی شئے خرید رہے تھے تو مالک کی بتائی ہوئی قیمت کو تم نے پانچ کنا کم کر کے بتایا اور اس نے تمہیں دیندار تصور کر کے تمہارے لحاظ سے وہ شئے بہت کم قیمت پر دے دی لیکن حجت مسننی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ دوسری کتابوں میں اس کے برعکس بھی ہے لیکن میں نے معتبر کتابوں میں اسی طرح منقول پایا فرمایا کہ حصولِ ذر کے لیے تعلیمِ قرآن خدا کے ساتھ تمسخور ہے فرمایا کہ صدیق دلی سے ایک شب کی عبادت بھی سوابِ ذہاد سے کہیں زائد ہے فرمایا کہ اپنے سے سب کو بہتر تصور کرنے کا نام توازو ہے کیونکہ قلیل توازو کا صلح مزاہداتِ کسیرہ کے مساوی ہیں اور متوازے وخ ہے جو احکامِ شرعیہ پر عمل پیرا رہتے ہوئے مقلوق سے نرمی کا برداؤ کرے اور اپنے سے زیادہ عظیم المرتبت کی تعظیم کرے ہر نقصان کو برداش کرتے ہوئے خدا کی عطا کردہ شائع پر شاکر رہے اور ذکرِ الٰہی کے ساتھ ساتھ گصہ کو ختم کر دے عمرہ کے ساتھ تقبر سے پیش آئے فرمایا کہ توبہ کے دس علامتیں ہیں دنیا سے بعت اختیار کرنا ممنوعات سے اعتراض کرنا اہلِ تقبر سے ربط زبط نہ رکھنا صحبتِ متوازے اختیار کرنا نیک لوگوں سے رابطہ رکھنا توبہ پر ہمیشہ قائم رہنا بعد از توبہ گناہ نہ کرنا حقوق کی ادائی کی کرتے رہنا غنیمت طلب کرنا قوت کو زائل کرنا اسی طرح زہد کی بھی دس علامتیں ہیں موضوع شاہ کو چھوڑ دینا مقرر خدمت وزالانا خیرات کرتے رہنا صفائے باطنی حاصل کرنا عزہ کی عزت کرنا دوستوں کا احترام کرنا مباہ اشیاء میں بھی زہد سے کام لینا آخرت کا نفع طلب کرنا نیک و بد میں تمیز کرنا فکر و گم سے دور پھاگنا سود و زیاد سے بے نیاز رہنا رضا الہی پر قائم رہنا امانت کا تحفظ کرنا مسائب دورہ سے رگردہ رہنا آفات سے پر خطر چیزوں سے کنارہ کش رہنا فخر و تقبر کو خیر بد کہہ دینا بات کہہ دینا فرمایا کہ صبر کیوی دس علامتیں ہیں نفس کو رکھنا درس کو مضبوط رکھنا طالب امن رہنا بے صبری کیوں ترک کر دینا قوت تقوی طلب کرنا عبادات کی نگرانی کرنا واسبات کو حد تک پہنچانا معاملات میں صدقات اکتیار کرنا مزاہدات پر قائم رہنا اصلاح معاصیت کرتے رہنا فرمایا کہ مراقبہ کے چھے علامتیں ہیں خدا کی پسندیدہ شیعہ کو مرغوب رکھنا خدا کے ساتھ نیک عزائم قائم رکھنا قلت و قصد کو منزانی باللہ تصور کرنا خدا کے ساتھ راحت و سکون حاصل کرنا مخلوق سے احتراز کرنا خدا سے محبت کرنا فرمایا کہ صدیق کی بھی چھے علامتیں ہیں قلب و زبان کو درست رکھنا قول و فعل میں مطابقت قائم رکھنا اپنی تعریف خواہش نہ کرنا حکومت اکتیار نہ کرنا دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا نفس کی مقالفت کرنا فرمایا کہ توقل کی بھی دس علامتیں ہیں خدا کی زمانت شدہ اشیاء سے سکون حاصل کرنا جو کچھ میسر آ جائے اس پر شاکر رہنا مسائی پر صبر کرنا ارکان پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا بندوں کی طرح زندگی گزارنا غرور سے احتراز کرنا اختیارات کو مادوم کر دینا مخلوق سے امید بابستہ نہ کرنا حقائق میں قدم رکھنا دقائق حاصل کرتے رہنا فرمایا کہ یہ سوچ کر عمل کرو کہ اس کی عمل کے بغیر نزات ممکن نہیں اور ذہن نشی کر کے توقل اختیار کرو کہ مقدرات سے زائد ملنا ممکن نہیں پھر فرمایا کہ انس کی پانچ علامتیں ہیں ہمیشہ گوشہ نشین رہنا مخلوق سے وحشت زدہ رہنا خالق کو خر لمحہ یاد رکھنا موزاہیدات میں سکون اختیار کرنا اطاعت پر عمل پیرا رہنا فرمایا کہ بات کہنے سے قبل انجام پر غور کرنا ضروری ہے اور جس شئے میں تدبر و تفکر سے ندامت ہو اس پر غور نہ کرنا افضل ہے پھر فرمایا کہ زبان سے بری بات نہ نکالو کانوں سے بری بات نہ سنو زنہ سے کنارہ کش رہو حلال جس کی استعمال کرو دنیا کو خیر بات کہہ دینا موت کو پیشی نظر رکھو پھر فرمایا کہ شوق کی پانچ علامتیں ہیں عائش و راحت میں موت کو نہ پھولنا خوشی کے دوران بھی زندگی کو گنین تصور کرنا ذکر الہی میں مشہور لہنا زوال نعمت پر اظہار اتعصف کرنا مشاہدات کی حالت میں مشہور رہنا پھر فرمایا کہ زمات نمازوں کے علاوہ نماز کے زیادتی اور رسک حلال کی طلب فرش ہے